بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسے اس دجلو فریب کی سادش کے تارو پود جو ہیں وہ بکھر جائیں گے جو بیس سو چودہ میں پاکستان کے خلاف کی گئی اور پاکستان کو زوال کی گہرائی میں دکھیل دیا گیا ہمارے پاس جگہ ادارے کے اس میں نیا ساتھ کو سزا دینی ہے اکا جائے کہ ہم نے آج صاحب کو تلانا ہے کہا ہے کہ یہ کرنا پڑے گا دیٹی کو بھی نہیں بیٹی کو سراغ جائیں گے آپ بلکل جائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیٹی اس پر کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں میں اسے اعتماد لے گیا انٹرپرینسٹور بیوش میں بھی نہیں رہے گی تو چلیں ہمارے پاس جگہ ادارے کے اس میں نیا ساتھ کو سزا دینی ہے اکا جائے کہ ہم نے آج صاحب کو تلانا ہے کہا ہے یہ کرنا پڑے گا دیٹی کو بھی نہیں بیٹی کو سراغ جائیں گے آپ بلکل جائز ہیں میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ دیٹی اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں میں اسے اعتماد لے گیا انٹرپرینسٹور بیوش میں بھی نہیں رہے گی اس آڈیو لیک میں آپ یہ سن سکتے ہیں جسے ساکب نصار نے جو فکرے کہے کہ نواز شریف کو سزائیں اداروں کے حکم پر دی گئی اور اداروں سے کیا مراد ہے اس پر اتفاق رہا ہے کہ ادارے کی کسی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد کون سی طاقتیں ہوا کرتی ہیں تو وہ بالکل کلیریٹی والی بات ہے اور اس میں ساکب نصار یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے کسی نے کہا کہ یہ مریم نواز کی سزا کا تو کوئی تک ہی نہیں ہے تو ساکب نصار نے کہا کہ ہاں یہ میں نے بات اپنے دوستوں سے کی تھی کہ یہ مریم نواز والے بابنے میں کچھ کریں لیکن انہوں نے میری بات سے تفاق نہیں کیا اور کہا کہ نہیں اس کو بھی سزا دینی ہے اور نواز شریف اور مریم کو سزا اس لیے دینا ضروری ہے یہ اداروں نے کہا کہ ہم نے عمران خان کو لانا ہے گویا کہ یہ ساکب نصار یہ بتا رہا ہے کہ عمران خان کو لانے کا فیصلہ ہی اس عمر کی بنیاد بنا کے نواز شریف کو سزا دی جائے نواز شریف کو ناہل کیا جائے اور نواز شریف کے ساتھ ساتھی مریم کو بھی سزا دی جائے مریم کو سزا دینا اس لیے ضروری تھا کہ اگر نواز شریف ناہل ہو جاتے ہیں اور مریم پارلیمنٹ میں پہن جاتے ہیں تو تب بھی یہ سازشی منصوبہ یہ ہائیبریڈ سازش جس نے پاکستان کو اتنا نقصان پہنچایا جتنا میر جعفر اور میری صادق نے بنگال اور دکن کو نہیں پہنچایا اور جتنا ابنِ القمی نے بغداد کو نہیں پہنچایا جتنا ان اس سازش نے پاکستان کو پہنچایا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ایٹمی قوت کو ایسا ملک بنا دیا جس کا تذکرہ آپ دنیا میں ہر جگہ ایک مزاق اور تمسخر کے انداز سے لیا جاتا ہے تو اس آرڈیو لیگ ہونے کے کیا نتائج برامہ دوں گے ظاہر ہے وہ بیس سو چودہ کی سازش کا بھنڈا تو بہت سارے اور انگنت حوالوں کے ساتھ پہلے ہی پھوٹ چکا ہے اور بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ کیا سازش ہوئی تھی تو سازش کی بے رکاب ہونے کے ساتھ ساتھ جب سلطانی گواہ بھی مجسر آ جائیں تو پھر گویا کہ سازش کی سازش کی تابوت میں آخری کیلڈ ٹھک جاتا ہے تو یہ ساکب نصار کا یہ بیان جو ہے یہ جو آرڈیو لیگ ہوا ہے یہ ٹیکنیکلی تو سلطانی گواہ کا بیان نہیں ہے لیکن پریکٹیکلی اسی کو سلطانی گواہ کا بیان کہا جاتا ہے جو کہ ساکب نصار نے کیا اور اس سے اس دعوے کی بنیاد میں اکھڑ گئی یہ مذہب کا خیز دعوی کیا جاتا ہے کہ ہم پر کسی کے تباہو نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ساکب نصار نے خود کو بابا رمتہ قرار دیا تھا اور ایک جلسے میں کہا تھا کہ بابا رمتے پر کسی کے تباہو نہیں ہیں ہم کسی کے تباہو میں نہیں آنے والے اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھ پر کسی کے تباہو نہیں وہ دراصل مان رہا ہوتا ہے کہ وہ ہر فیصلہ تباہو پر کرتا ہے ماضی میں جتنے فیصلے ہوئے یہ سیاسی نویت کے وہ سب تباہو پر ہوئے وہ ڈکٹیشن پر ہوئے ان کے متن یا تو وٹس ایپ پر ججوں کو فرام کیے گئے یا پھر ایک کردل صاحب ہیلہ لے کر فیصلوں کا عدالت میں پہنچتے رہے اور جس طرح کے اعتصاب عدالت میں جب نواز شریف کو سات سال کی سزائے سنائی گئی تو وہ فیصلہ سرینہ ہوتل سے ایک تھیلے میں لائے گیا تھا یہ بات اب کوئی راز نہیں اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے اور ستر گواہ بھی موجود ہیں مہابرتاں کہہ رہا ہوں ستر گواہ موجود ہے کہ یہ فیصلہ سرینہ ہوتل میں لکھا گیا تھا جو اعتصاب کی عدالت نے صرف پڑھ کر سنانے کا کام کیا باقی اعتصاب عدالت کے پاس کچھ نہیں تھا اور ویسے بھی اس فیصلے کے جو زبان ہیں وہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ کسی وقیل یا جج کا لکھا ہوا فیصلہ نہیں ہے مثلا اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ ان کے نواز شریف کی اساسے ان کی آمدنی سے لگا نہیں کھاتے اس کے مناسبت سے نہیں ہیں لہٰذا ان کو سات سال قیعت کی صدا سنائی جاتی ہے مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کسی وقیل یا جج کا لکھا ہوا فیصلہ ہوتا تو وہ اس میں یہ بتاتا جج اپنے فیصلے میں تحریر کرتا اور جج یہ فیصلے میں لکھا کرتے ہیں کہ نواز شریف کے اساسوں کی مالیت اتنی ہے اور ان کی آمدنی کی مالیت اتنی ہے اور دونوں میں چونکہ بہت فرق ہے لہٰذا یہ کرب پریکٹس ہے لیکن عدالت کے فیصلے میں اور نام نہات فیصلے میں ایسا کوئی فکرہ نہیں لکھا گیا تھا اور یہ آرڈیو لیگس ماضی کے مقابلے میں اس لیے منفرد ہے کہ عرشد ملک کا جو فیصلہ تھا اپنی جگہ وہ بھی ایک صند تھا مسترد فیصلہ تھا اور مسترد گواہی تھی اور اس کے مسترد گواہی ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ حکومت نے اس کو جالی قرار دینے کا دعویٰ کرنے کے حمد نہیں کی اس لیے کہ اگر عرشد ملک کی اس ویڈیو آرڈیو لیگ کو یہ جالی قرار دیتے تو پھر اس کا مقدمان مریم نواز پر بنایا جانا چاہیے تھا جو کہ نہیں بنایا جا سکا اس وقت دو ہی صورتیں تھی کہ یا تو مریم کو پکڑ لیا جاتا کہ یہ جالی آرڈیو ویڈیو یہ تم نے بنائی ہے اس کا جواب دو اس پر کیس کیا جاتا یا دوسری صورت یہ تھی کہ اس کا فرنزک کرایا جاتا اور پھر یہ ثابت کیا جاتا کہ یہ جالی ہے تو اس طرح مریم صاحبہ پھس جاتی لیکن وہ کام نہیں کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تسلیم کر لیا گیا کہ یہ ارشد ملک کا جو بیان ہے یہ صحیح ہے اور بعد میں لندن سے اس کا فرنزک بھی ہوا اور اس میں ثابت یہ ہوا کہ اس میں کوئی ٹیمپریک نہیں کی گئی اور یہ ارشد ملک ہی کی تصویر ہے اور ارشد ملک ہی کی آواز ہے اور منطقی تقاضی اس کا یہ تھا کہ سپریم کورٹ ارشد ملک کے اس کیس کا خود نوٹ سے لیتی اور سزائیں کڑا دم قرار دیتی اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہی نہیں تھی لیکن سپریم کورٹ نے یہ نہیں کیا جس سے یہ اس تاثر کو تقویت ملی کہ ہر آدمی یہاں پاکستان میں دباؤ میں ہے اور دباؤ کے تحت ہی وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے اور دباؤ کے تحت ہی وہ کسی فیصلہ کو رکتا ہے اور اس کے ایک سو ایک سو ستر ثبوت اور بھی آپ کے سامنے موجود ہے مثلا یہ ہے کہ فارن فنٹنگ سکینڈل نہیں چلنے دیا جارہا اگر دباؤ نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں چل رہا اس لیے کہ دوی صورت ہیں کہ یا تو فارن فنٹنگ سکینڈل جھوٹا ہے یا پھر وہ سکینڈل سچا ہے اگر جھوٹا ہے تو اس کو خاند کیوں نہیں کیا جارہا اور اگر سچا ہے تو اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جارہا اس کا مطلب ہے کہ دباؤ ہے اور اس کا ایک ثبوت وہ بھی ہے بنی گالہ کا محل جو جال سازی سے اور اتنی بڑی جالسازی سے کہ جس کا جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی اس کو ریگولرائز کیا گیا جالسازی یہ تھی کہ عمران خان نے جو کاغذات پیش کیا عدالت میں وہ اس میں کیلیبری فونٹ استعمال کیا گیا جو کہ حال ہی کی بات ہے یعنی چند برس پہلے کی بات ہے جبکہ جس جس سن کی وہ دستاویز ہے اس سن میں یہ فونٹ تو بہت دور کی بات ہے عدالتوں میں اور یہ بلدیاتی اداروں میں خاص اور پر اسلامباد کا جو وہ ادارہ ہے وہاں تو کمپیوٹر بھی زیر استعمال نہیں تھا یعنی سارا کام ہاتھ سے ہوتا تھا کہ یہ بھی نہیں کہ کمپیوٹر استعمال ہوتا تھا لیکن فونٹ کوئی اور تھا وہ بھی نہیں کمپیوٹر سنے سے تھا ہی نہیں کاغذ پینسل پر کام ہوتا تھا اور تمام دستاویزات اور تحریرے اس دمانے کی پینسلوں ہی کی لکھی ہوئی ہیں یا ٹائپ کی ہیں ٹائپ سے مراجہ ہے کہ جو ٹائپ ریٹر کا وہ جو ٹائپ ریٹر استعمال ہوتا تھا جو قصہ پر انہ بن چکا ہے ماضی کی یادگار بن چکا ہے وہ ٹائپ ریٹر ہوتا تھا یا کاغذ پینسل ہوتی تھی تو اس دور میں وہ جدید ترین کمپیوٹرائز ٹھونٹ استعمال کر کے ایک جالی دستاویز دی گئی اور اسی ساکم نصار نے اس کو جواز دیا اور سگران خان کو سادق اور امین ہونے کا سارٹیفکر دیا اور یہ تاریخ کی ستم زریفی قسم کے سیاہی قصات لکھی جائے گی کہ وہ شخص جو جس کا جھوٹ اور فریب اور جال سازی پاکستان میں اب ضرب المثل بن چکی ہے جس سے جھوٹا جس سے بڑا جھوٹا جس کے برابر کا جھوٹا ابھی تک کوئی دریافت نہیں ہو پایا ساکم نصار نے اس کو سادق اور امین کا خطاب دیا اور جس کے خلاف کرپشن کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا اس کو ساکم نصار اور اس کے ساتھیوں نے سیسلین مافیا اور گارڈ فاطر کہا تو یہ حالات کا دھارہ جو ہے وہ الٹ گیا ہے اور اب ناظرین میں یہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ اس کو مبالغہ نہ سمجھے اور یہ مبالغہ نہیں ہے کیونکہ آنے والے مہینے اور سال اس بات کی گواہی دیں گے کہ پاکستان میں نئے نظام کی تمہید رکھتی گئی ہے اور فکرہ یہ ہے ناظرین کہ وہ جن کے ہاتھ میں سب کچھ تھا اب ان کے ہاتھ سے سب کچھ لکلتا جا رہا ہے ہمارے فاس جدیٹ ادارے گئے تھے اس میں مہینے صاحب کو سزا دینی ہے وہ کہا جائے کہ ہم نے آج سب کچھ لانا ہے کہا ہے یہ اب کرنا پڑے گی لیکن تو بھی نہیں بلکل چائز ہے میں نے اپنے دوستوں سے کہا اس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں میں اسے اتباد لے گیا انٹرپرینسل پیوش میں بھی نہیں رہے گی لیکن چلیں لیکن بلکل چاہتے ہیں ہمارے فاس جدیٹ ادارے گئے تھے اس میں میں اے ساتھ کو سزا دینی ہے وہ کہا جائے کہ ہم نے آج سب کچھ لانا ہے کہا ہے ہری اب کرنا پڑے گئے لیکن تو بھی نہیں بلکل چائز ہے میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جیس میں کچھ کیا جائے اور میرے دوستوں میں اسے اتباد لے گیا انٹرپرینسل پیوش میں بھی نہیں رہے گی چلیں ناظرین اسی پر اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ